اب بہتر ہوگا کہ عدالت یا جنتہ کے سامنے آ کر یہ سویم جو ہیں مہان نیتہ یہ بتائیں کہ ان کے پتر نے کس طرح سے سولہ ہزار گناہ منافع کیا یہ جو میں آکڑے ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا یہ آکڑے کسی کے جھٹائے ہوئے نہیں ہیں یہ باقاعدہ ریجسٹرار آف کمپنیز کے دوارہ ظاہر کیے ہوئے آکڑے ہیں اور یہ آکڑے آپ کو ان ساتھ سوالوں میں دکھائی دیں گے دیش کی جنتہ جاننا چاہتے ہیں ہم سے فتنہ ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جاننا چاہتے ہیں دیش کی جنتہ جاننا چاہتے ہیں صحیح غلط کیا ہے سامنے آئے یہ تیمپل انٹرپرائزز پرائیوٹ لیمٹید جو شریع امید شاہ جی ان کی دھرم پتنی ان کے پتر ودو و ان کے پتر شریع جی شاہ کی کمپنی ہے یہ کمپنی ایسا کیا بیاپار کرتی تھی کہ جو سال بھر کے اندر سولہ ہزار گناہ کاروبار میں بڑھوٹری ہوئی ہے مہمولی سا سوال جنتہ جاننا چاہتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کارن ہے کہ سولہ ہزار گناہ بڑے ہوئے کاروبار والی یہ کمپنی کو اکٹوبر سولہ دوہزار سولہ میں نقصان دکھا کر بند کر دیا جاتا ہے بھار انکم ٹیکس کی سمیداری نہیں بندی تو ایسی سندھے کی سستی میں بند ہونے والی کمپنی کو نوٹس دے یا اس کی جانچ کرے کہ آخر کونسی ایسی کمپنی کی جتنی جلدی مناپا کیا اور بند ہو گیا یہ ایسا تو نہیں کہ یہ پیسہ کہیں یہی سے آیا اس کی جانگاری جلتا چاہتی ہے تیسرا سوال دوسنا چاہتی ہے اس لیے ہمیں شاہ کے مطل کی یہ جائے شاہ جی کی کمپنی دیپل ایٹر پرائزز پرائیڈ ایمیٹر کے خاطوں میں یہ بھی درش آیا گیا ہے کہ ایک کیاون کرو روپیہ ویدیشوں سے آیا ہے ایک کیاون کرو روپیہ جو ویدیشوں سے آیا ہے اس راشی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے کہ ایک کمپنی ایسی کیا خرید بھروپ کرتی تھی اور جن چن ڈیشوں سے کرتی تھی چوتھا سوال ہے کہ ایسی کیا کارن ہے کہ شریعہ شاہدی کے پتر کی یہ شریعہ شاہدی کی کمپنی دیپل ایٹر پرائزز پرائیڈ ایمیٹر پرائیڈ ایمیٹر ایسی فانیکشل سروسز دوارہ پندرہ کروڑ 78 لاکھ روپے کا انسیکیور انسیکیورڈ لون دیا جاتا ہے جنتہ کا یہ پرشن ہے کہ ایسی کمپنی جس کو شیئر بزار سے بلیک لسٹڈ کیا گیا ہو اندہ کرنے سے روپ لگائی ہو وہ کس طرح سے پندرہ کروڑ 75 لاکھ روپے کا 78 لاکھ روپے کا لون اس کمپنی کو دیتی ہے اندہ پانچوہ سوال اور جاننا چاہتی ہے ایک اور کمپنی ہے پسنگ پانیکشن سروسز پرائیویٹ لیمٹیڈ گسوم فائننشل سروسز پرائیویٹ لیمٹی یہ وہ کمپنی ہے جسے بعد میں لیمٹیڈ لیل پی قرار کر دیا گیا لیمٹیڈ بزنس کے لیے سیمیت کر دیا گیا اس کو کراسپر کر دیا گیا لیل پی دیا شریعہ مشلہ جی کے پتر شریعہ شاہ جی کو یہ کمپنی کانو پور کانو پور کمرشیل کوپریٹ بینک دوارا پچیس کروڑ پی کا لون دیتی ہے رن دیتی ہے موسون فائننشل سروسز پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی جسے بعد میں لیل پی ہو گئی یہ شریعہ مشلہ جی کے پتر کو شریعہ شاہ جی کی کمپنی کو کانو پور کمرشیل کوپریٹ بینک دوارا پچیس کروڑ کا لون محض محض کے ولد چھے کروڑ بیس لاکھ کی سمپتیوں کو گریلی رکھ کر دیتی ہے پچیس کروڑ روپے کا رن چھے کروڑ بیس لاکھ روپے کے سمپتیوں کو گریلی رکھ کر دیتی ہے چھے کروڑ بیس لاکھ